ہاں نیکسٹ ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے دہ ہارٹ آ فیشیس سمپلیسٹ ہارٹ ہوتا ہے تمام ورٹی بریٹ سے سنگل سرکٹ ہوتا ہے یہ دو چیمبر ہوتے ہیں اس کے اور وہ دو چیمبر کون سے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تین والد ایٹریم ہوتا ہے اور اس میں بلبس ایٹریولیس ہوتا ہے جس کو ہم کونس کا نام بھی دیتے ہیں لیکن یہ پمپ نہیں کرتا ہے لیکن یہ سٹریچ اور سکویز کرتا ہے بلڈ کو مطلب اس کا بلڈ اس پمپ اچھا اس میں ایک بات ہے کہ اس کا جو ہارٹ ہے نا صرف اور صرف ڈی اکسیجنیٹی بلڈ کو ریسیو کرتا ہے تو ڈی اکسیجنیٹی بلڈ ہے بوڈی سے دل کی طرف آتا ہے دل سے آگے یہ کہاں پہ چلا جاتا ہے گلز جو گلز ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی کیا ہوتی ہے اکسیجنیشن ہوتی ہے تو پور اکسیجن بلڈ یعنی کہ ڈی اکسیجنیٹی بلڈ دل کی طرف آیا دل سے کس کی طرف چلا گیا گلز کی طرف گلز میں کیونکہ کیا ہوتا ہے پانی آتا ہے پانی کے اندر اکسیجن ہوتی ہے اکسیجنیشن ہوتی ہے اور وہ ڈائریکلی بوڈی کو سپلائی کر دیا جاتا ہے تو اس میں آپ پاتھوے دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلڈ ہے وہ صرف ایک طرح کا بلڈ ریسیو کر رہا ہے اور وہ کونسا ہے ڈی اکسیجنیٹی تو ڈی اکسیجنیٹی بلڈ کو ریسیو کیا اور کرنے کے بعد اس کو کہاں پہ بھیجتیا گلز تک گلز نے آگے کیا کیا ہے اس کی اکسیجنیشن کیا اور دوبارہ دل تک نہیں بھیجا بلکہ گلز سے ڈائریکلی طور پہ بلڈ کس تک چلا گیا ہے گلز سے ڈائریکلی طور پہ بلڈ ہے وہ جناب چلا گیا ہے بوڈی تک چلا گیا ہے یہ دیکھیں اس کے دو پارٹس ہوتی ہیں ایٹریم ہوتا ہے اور اس کا وینٹری کل ہوتا ہے بلپس ایٹریوسیس اس کا دوسرا پارٹ ہے تو یہ دیکھیں جناب اس کا فلو اسی طرح سے صرف آ رہا ہے اور یہاں سے ہوتا ہوتا وہ جا رہا ہے تو اس میں ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ واپس ریٹرن ڈی اکسیجنیٹی ڈی اکسیجنیٹی ڈی اکسیجنیٹی ڈی اکسیجنیٹی اس میں آ رہا ہے نیکسٹ اس میں جو ہے وہ ہے ریپٹائلز کا ہارٹ اچھا ریپٹائلز میں دو طرح کا ہارٹ ملتا ہے ایک تھری چیمبر ہوتا ہے اور ایک فور چیمبر ہوتا ہے لیکن ریپٹائلز اور برڈز اور محملز اس میں سے ایک کوئیسن آ سکتا ہے کہ ریپٹائلز برڈز اور محملز کے ہارٹ میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے تو جو ریپٹائلز کا ہارٹ ہوتا ہے اگرچہ وہ فور چیمبر بھی ہے لیکن اس کے جو وینٹریکلز ہیں وہ اپس میں ہی کلیرلی طور پر ایک دوسر سے سپریٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن برڈز اور میمیلز کے کیس میں اس کے جو وینٹریکلز ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی طور پہ سپریٹ ہوتے ہیں آگے تو سمری ہوگی سمری ڈائیگرام اس میں آپ کو یہ کلیر بھی ہو جائے گا تو اس کی جو وال ہے دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہوئے that is very important septum wall between the ventricle that is incomplete لیکن جو برڈز اور میمیلز ہیں ان میں کمپلیٹی طور پہ سپریٹ ہوتا ہے اچھا جب وال اس کی انکمپلیٹ ہے سپریٹ نہیں ہوئی تو جس کی وجہ سے little bit little bit ان کا جو oxygenated اور deoxygenated blood ہے وہ mix up ہو جاتا ہے اچھا اس میں یہ دیکھیں یہ اس کا پورا پلمون ریوین ہے یہ اوٹا ہے یہ اس کا کونس ہے اچھا یہ اس کی دیکھیں یہ سپیس ہے وہ ہو رہی ہے لیکن یہ کمپلیٹلی سپریٹ نہیں ہوئے کہیں نہ کہیں پہ junction پہ جا کے یہ mix ہو جاتے ہیں تو آپ کو پتہ right side ہے اس میں deoxygenated ہے left side ہے اس میں کونسا ہے oxygenated ہے تو یہ یہاں پہ آنے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو سکتے ہیں mix up ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں deoxygenated blood یہاں سے ہوتا ہوا اس طرف اور oxygenated blood وہی path way ہے جو کہ آپ نے humans کے لئے پر آتا اچھا یہاں پہ کچھ exceptional cases بھی ہیں جیسے کہ reptilian ہے that is exceptional case four chambered ہے اچھا اس میں foramin of paniza یہ foramin of paniza ہے یہ کیا کرتا ہے can direct oxygen poor blood یہ کیا کرتا ہے directly طور پہ deoxygenated blood کو کس تک لے جاتا ہے lungs تک یا پھر کس تک لے جاتا ہے stomach تک لے جاتا ہے یہ صرف اور صرف اس کا یہ جو point ہے foramin of یہ دیکھیں foramin of paniza یہ directly طور پہ deoxygenated blood کو کہاں تک لے جاتا ہے جناب blood اس کو lungs یا پھر stomach تک ایسا کیوں ہوتا ہے ایک تھیوری تو یہ کہتی ہے کیونکہ انہوں نے بونی میل کھایا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو crocodile ہوتے ہیں ہڈیاں وغیرہ چھپاتے ہیں تو بونی میل کے ہونے کی ورہ سے یہ ہوتا ہے blood flowing from the body enriched with the carbon dioxide which is the building block in gastric acid تو وہ deoxygenated blood میں carbon dioxide ہوتی ہے تو وہ gastric acid بناتی ہے وہ gastric acid کیا کرتے ہیں ان کی ڈائیڈیشن ہے اس میں یہ کیا کر رہا ہوتا ہے help کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کا جناب یہ والا جو point ہے that is foramin of paniza ہے یہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے باقی وہی pathway ہے جو کہ آپ لوگوں نے باقی اس کے بارے میں study کیا ہوا ہے یہ جناب یہاں پہ ایک summary ہے جو کہ آپ لوگوں کو یہ clear ہونے چاہیے